دعا زہورِ امامِ زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلا آبائہ فیہا زہی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزاکتاوان وطمت اہو فیہاو طویلا اللہم سلعلا محمد وآل محمد وعجل فرجہ سلوات باعوازِ بلند محمد وآل ماشاءاللہ نہائیتی روحانیت والی مجلس ہے مزید اضافہ کرو ایک سلوات پڑو ملکے باحوازِ بلند محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل تا ظہورِ امامِ زمانہ قائم رکھے مولا اس گھر نو آباد و شاد رکھے جتنے احباب جتنے قدم چل کی آئیو اللہ عجرِ عظیمتہ فرماؤے اپنے اپنے نیک حاجات ذہنچ رکھو اور سلوات پڑھو ملکے با آوازِ بلند محمد و آلِ محمد نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ملکے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت با آوازِ بلند سلوات اللہمہ صالح علی محمد و آلِ محمد اعوزو باللہ و حیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ حیر رحمن الرحیم سلوات یوسف بے خول اللہ کی ما فید سماواتی و ما فی الارد میں مجلس دی ابتدا اللہ تعالی دی حمد و سنا تو کردہ کائنات دا زرہ زرہ اللہ دی تصبیح کردہ جنہوں بات پسند آئی ہے وہ سلوات تجھی پڑھ لہو آلِ محمد اعوزو و ما فی الارد جل مالک القدوس العزیز الحقیم او اللہ جڑا مالک ہے بے عیب ہے اقتدار والا ہے حکمت والا ہے بولو میں قرآن پڑھے ہے یا کولوں آنکھے ہے پھر سلوات اچھی پڑھو نا پاکاندی ذات باواز بلند موسیقا موسیقا نا رسولم منہم یا کلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویعلم ہم الكتاب والحکم اس اللہ نے امیہین اچھ ایک رسول بھیجیا جڑا قرآن دیا آیتاں دی تلاوت کردہ ہے تو آڈے نفسانو پاک کردہ ہے کتابو حکمت دی تعلیم دیندہ ہے یعنی او تعلیم دین والا اسی تعلیم لین والے او نفسانو پاک کرن والا اسی کروان والے او نہ ساڑے جیسا نہ اسی اس جیسے وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِزْ وَالِمْ مُبِينَ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُ بِهِمْ وَخُوبَ الْعَزِيزُ وَخُوبَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ نَعْرَيْ هَيْدَرِي اچھا دل دیاں گہرائیاں چون تو آڑے واسطے دعا نکل رہی جس طرح تسی عزت دے رہے ہو اللہ تو آڑی عزت اچھ اضافہ کرے تے اگلی او آیت پڑھن لگا کہ جسنو فرشتے کسرت نال تلاوت کر دے سُڑاما قرآن دیو سآیت رو ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ كَيُّ تِيخِ مَنْ يَشَاءُ وَالْعَخُضُ الْفَضْلِ الْعَزِيزِ اے کتابہ گوائن اے فرشتے اس آیت نو اس ویلے تلاوت کر دن جدو آسمان تو توانو ویندن میری آواز پہنچ رہی ہے توڑے تک تے فرشتے پھر ایک دوجہ نو پتہ کی آن دن کہ ویکھو زمین تے دشمن بھی کسرت بے باوجود اپنی کلت دے باوجود اے علی تے علی دے پتراندہ ذکر پہ کر دے اے ناوتے اللہ دی انایت ہے اے فرشتے توڑی شاہ نے چھے آیت پڑھ دے مصال اللہ زینہم ملت تورا کسم ملم یخملو نوخا کمسال الخیمار یخملو اسفارا بے ایسا مسال القوم اللہ نکذبو بی آیات اللہ کی واللہ کل آیا دل قوم مزوالی ملت تورا بہن اوکھے پاندھ سجاد کیتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آباد رہو بھئی ادھا پیاں بہن اوکھے پاندھ سجاد کیتے اچھا اکلیاں کیتے حکم اے مکمل مجلس پڑھنی ہے جتنا پیار کر سو اتنا پڑھ سا ادھا پیاں بہن اوکھے پاندھ سجاد کیتے تے اکبر دے کاتلہ نہ لے کربل توں لے کے شام تاہی تھی یا رنگ ہنجواندہ بڑے قدردان لوگ آباد رہو کربل توں لے کے شام تاہی تھی یا رنگ ہنجواندہ بولو بولو روحانیتیں چیزا فاؤسی اچھا جنہائے نہیں کی تھی میں ایک جملہ پڑھ دا بھائی آسر ایک دعا منگ دا تو سا آمین آکھنا شالہ بھرانا آل بھین قید نہ ہو روحانیتیں چیزا فاؤسی روحانیتیں چیزا فاؤسی شالہ بھرانا آل اے تو آڑی ہائے آمین شالہ بھرانا آل بھین قید نہ ہو روحانیتیں چیزا فاؤسی جیڑا ہار منزل تے جھولی پاکے تیریا چمدہ بھین دے والے فاؤسی جگار گیا جڑا پھپیاں کی تے آتے چادرانا کان اے روحانیتیں اے مجلسیں فاؤسی جی پھرانا فاؤسی جگار گیا جڑاں پھپیاں کی تے آتے چادرانا کان سوال اللہ اکبر بڑی اوکھی منزلیں میرے مولا سجاد امام حسین آخری ویلے وسیعت کی تی سجاد آسینہ اگے کر میں دم کراں میرے بعد پھپیاں نال ماما نال دربارائیں چھ جانیں بازارائیں چھ جانیں شرابی آکھے گا کیڑی علی دیدھی میرا لال سبر کرنے سجادہ دنے بابا جگردہ خون اکھاں تو بار آ جائے گا بابا میں سبر کرانگا تایو تیانہ پیاں سارے حاشمی ایک پاس ہے تے سجاد دی من زلبائیے جیکوں سردے بلدے خیمیاں وچو پاگ پیودی بننے بسم اللہ بند باؤں پرانا ہیں مگر ہے روحانیت والا امام حسین دے جتنے پتران میرے مولا نے نام علی رکھی اتنا پیارے امام حسین دا نام علی نال باب نال امام حسین دی حدیث ہے اللہ منو ہزار پتر دے وے میں نام علی رکھاں بھاویں وڈے ہیں تے بھاویں چھوٹے ہیں میرے مولا نے نام علی رکھیاں رومن آل او فرق بھاویں وڈے ہیں جڑا علی اکبر اے او سونا بھاویں گھاٹ سونا سجاد بھی نہیں مگر سجاد مظلوم بھاویں وڈے ہیں آئے آئے کیا مجلس ہے کیا روحانیت ہے اللہ توڑیاں آوازاں تے رحمت کرے کیا بھلا تسی جان دے ہو توڑے بارہ امام نے رنے تے سارے ہی نے مگر دو امام خون رنے ایک چوتھا امام دوجہ بارہ امام چوتھا چالیس سال رنے ہیں بارہ ہن تک پیار ہن دے ہیں ہاں دو آدے رومن دی وجہ ایک کی ہے جس وجہ تو چوتھا رنے ہیں اسے وجہ تو بارہ ہن تک پیار ہن دے ہیں عراق دیکھ عالم دین نے اونا عمل کیتا کہ باہر میں امام نال ملاقات کرا جو میں باہر میں امام تو سوال کرا مولا رنے کیوں مجتحد عمل کیتا ہے باہر میں امام دی زیارت ہوئی حالت کیڑی ہے امامہ کھل کے گالوے چایا ہوئے اکھائیں چھو رات جاری ہے اوہ عالم دین قدمیں چھے ڈگیا ہے اکھے ہیں مولا ساری زندگی پڑھداریاں جو تُسا رات رون دیو آج اکھانا لبے ایک خویلی ہے مولا دسو تا سہی کیڑی وجائے جڑی توانو خون روان دیئے امام ترائے واری بیٹھے وینے ترائے واری اٹھے وینے آن دن جڈا میں کھوں ایا اکھا لفظ یادہ وینے کہ اٹھاراں بھراماں دی بھینے بسم اللہ نہیں شرم کر تیرے مذہب چے بادت باروہ امام فرماؤ دائے جڈا میں کوئی آئی کا لفظ یادہ ویندائے کیڑا اٹھاراں بھراماں دی بھینے علی دی دھیئے جعفر تیار دی نوئے تے چھتی شہرائیں چو چادر منگ دی رئیئے آئے آئے اے تیرا باہرماں امام آج تک رات پہ رون دی تے چوتھے امام کو لو پچھے مولا تسان جو چالیس سال روننے ہو وجہ مولا فرمایا آشام ترائے واری آکھے آشام آشام تو ان پتہ ہے تو آڈے ایک نبی جنابِ یاکوب بڑا رونن یوسف دے گام میں تھی اتنا رون دیاں جتے بہن دیاں کر دیاں ہائے یوسف اکھاں سفید ہو گئی ابو بصیر تیرے چھے میں امام دا صحابیے اچھا سطر پڑھنا پہا قدر دانا آواز تے میرے حصے دا مسائب ہو جائے گا اس جملے تے ابو بصیر تیرے چھے میں امام تو سوال کردائے مولا یاکوب نبی دا کتنا غمیں امام آدنے سطر ماما دے سامنے او نا دے پتر زبا کیتے جان او غم اکٹھا کیتا جاوے ایک غم بندائے یاکوب نبی دا تیرہ میں نو پتا کوئی نہیں چھے میں امام ترائے واری بیٹھا بیئے اٹھیا بیئے ابو بصیر آدھے مولا کیڑی گالی یاد آئیے امام فرمو دے ستر یاکوب دا غم اکٹھا کیتا جائے ایک محمد دیدھی اللہ حکم ایک زہرہ دا غم بندائے ستر یاکوب دا غم اکٹھا کیتا جائے ایک زہرہ دا غم بندائے امام ترائے واری بیٹھے وی نے ترائے واری اٹھے وی آدھے ستر محمد دیدھی دا غم اکٹھا کیتا جائے ایک باکر دے باب سجاد دا غم بندائے ہائے ہائے آباد رو بھئی مولا سجاد دے مریدو اللہ تو انو کسے دا محتاج نہ کرے اے میں آج تاکہ نہیں سنے ہاں نہ کتے پڑے ہے کہ امام سجاد نے واقعہ کربلا تو بعد آکھے آوے نوکر نو بستر بچھا مینو نندر آگئی ہے بلکہ میں اے پڑے ہے کہ امام سجاد نے بازار کسا بچو گزرنا چھوڑ دیتا ہے لوگ جانور زبا کر دیں امام کو آوندہ بیندیں چھوری لکاؤں دیں امام آدھے نے چھوری نہ لکائے کو بھڑ دیا نہیں ہائے ہائے آباد رہو بھئی امام ہم فرمو دیں تو ایک کساب ہے تیرا کام میں جانور نو زبا کرنا تو کر زبا پر میں کوئی اتنا ڈسا زبا دیاں شرطہ کیا ہے ہووے دیلے چکبرِ حسین ہائے نہ نکلے ہو سکدہ ہی نہیں آدھے مولا پہلی شرط ہے چڑھا جانور کو زبا کری دائے اسنو پانی پلاوی دائے امام دا رخ پھر گیا ہے کربلا دے پاسے آدھے بابا جانور کو بھی زبا کرنا ہوئے تے پانی پلایا ویندائے بابا تُترہے دنا دا بسم اللہ بسم اللہ سونا آغاز ہوگی سونا ابتدا ہوگی اما بعد فقاد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ المجید و فرقاونِ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب القحفِ و رقی میں کانو من آیاتنا عجبا صلوات ماشاءاللہ جتنی تعداد ہے کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑو ملکے باعوازی بلند میرا گھار ہے اور میں صبح دائی تقریبا آیا لیکن چونکہ اتھے آونا ضروری ہے گھار ہے ویرن میرے اولاد ہے دعا واسطے حاضر ہوئی دائیں انشاءاللہ و تعالی پہلے پڑھنے والے بھی اچھا پڑھ گئے بعد اچھ بھی اچھا پڑھنا لے موجود ہیں میں صرف سبق سنون واسطے میں واری خدمت اچھا حاضر ہوئے ہیں میں اتھاں بھی چھوڑ دیا ساڑا پرخوردار بھی ہے عزیز بھی ہے اونا ضروری ہے اتھے بھی میری حاضری پوری ہے چونکہ حکم ہے کہ مجلس تھوڑی جی ذرا مکمل پڑھنی ہے تو میں ایک آیہ مبارکہ نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے لیکن اس تو پہلے میں عرض کردہ جاما کہ اس کائنات صرف لوگاں نبوت و رسالت و امامت دا ہی مقابلہ نہیں کیتا بلکہ لوگ اللہ دا مقابلہ کرن تو بھی بعض حضور فرما رہا ہے گوھر فرما رہا ہے بھئی اس کائنات جنہاں اللہ دا مقابلہ کیتا شداد نمرود میری آواز آ رہی ہے فیرعون جنہاں خدای دا دعویٰ کیتا انہاں تنہاں دا انجام ویخ کے شاید دنیا نو کوئی عبرت حاصل ہو جاندی مگر میں قرآن دیاں تفسیریں چھ پڑے ہے ایک ہو روٹ بیٹھا جنہیں خدای دا دعویٰ کیتا تاریخاں تفسیریں چھ پڑے او دا نام ملدہ دکیہ نوس اس دا مقابلہ کرنو واسطے اللہ نے چھے متقی اور پرہیزگار انسان پیدا کی میں قدردانہ اچھ پیار پڑنا ہوئے میں جڑے نویں کوئی آئے مجلس اچھ میں اونہ واسطے ارز کر دینا جمیں فیراؤن دا مقابلہ کرنو واسطے اللہ نے حضرت موسیٰ نو پیجیا نمرود دا مقابلہ کرنو واسطے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیجیا ایسے طرح دکیہ نوس دا مقابلہ کرنو واسطے اللہ نے چھے متقی اور پرہیزگار انسان پیدا کی او چھے متقی اور پرہیزگار کاؤنے انہا دے پہلے نام سنو تملیخہ مقسلینہ مجسمینہ فرتوش کینزوس ساربیوس بیٹھے بے شک چو پر وہ پر میں ہونے سننے مجھے اینا نو اصحابے کہا فاکھیا جاندہ قرآن اچ اینا دے نام دی صورت ہے جدو دکیہ نوس نے ربوبیت دا خدائی دا دعویٰ کیتا تے اینا چھے آن دے دلوے چوکیڑی گل پیدا ہوئی ہے جے آنکھ ہوتے پڑھاں قرآن ارشاد رب العزت خور گئے اِنَّا ہم فتیات آمانو بے ربے خیم وزدنا ہم خدا ورابتنا علا قلوبے خیم از قامو فکالو ربنا رب سموات والعرض لن ندعو من دونکی الہ لقد قلنا اِذَن شَتَتَا جدو دکیہ نوس آکھیا نا میں خدا ہوا تے اے چھے اے کلیج یا متقیاں دا پرہیز گاران دا گروہ جنا جنا تی ہدایت چلانے زیادتی کر دیتی سی اورے اپنے رب تے ایمان لے آئے سن آنکھا لگے اے دکیہ نوس تو ساڑا رب کس طرح خو سکنے ساڑا خدا کس طرح خو سکنے ساڑا تے او خداوے جس بچھیوئی زمین نو پیدا کیتے ساڑا تے او خداوے جس آسمان نو پیدا کیتے چمک دیوئے چان نو پیدا کیتے روشن سورج نو پیدا کیتے ستارے پیدا کیتے بہت دیوئے دریا پیدا کیتے روان کشتی نو پیدا کیتے تو ساڑا رب ساڑا خدا کس طرح خو سکنے تو تا ایک مچھر دا پر بھی پیدا نہیں کر سکنے آئے 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 سون رہا ہے وہ قرآن پاک توجہ نارائے حیدری بسم اللہ شکریہ جناب انہ چھیاں تو ساڑا خدا کس طرح ہو سکتے انہ چھیاں سلا کیتی او بھائیو اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی ایسی جگہ دی تلاش کریے جتے سچے خدا نو سجدہ کریے مہربانی جناب شکریہ جناب قرآن مجید گوائے اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے شہر دا بادر کراس پہ کر دن انہ چھ جڑا تملیخ ہے نا انہیں تین درما دا اپنا باغ ویچے ہے او ویچ کے تے بوریا بسرا لائے کے تے ٹور پہ شہر دا بادر کراس پہ کر دن پیاس محسوس ہوئی ایک چرواحہ نظر آیا جڑا اپنیاں بھیڑ بکریاں چرا رہے آنکھن لگے او بھائی کوئی پانی ہے او ساکھیا ہے پر پہلو اے دسو اے توادے چہریاں تو شاہید آسار نظر آ رہے ہیں کتھوں آئے جے کتھے جا رہے جے ارشاؤ دے رب العزت خوریے ہا اولائے قومو نتخذو من دونکی علیہات اللولا یعطونا علیخم بسلطان بیین فمن عظلم مِمَّا نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا اے چھے آنکھن لگے کہ جھوٹ بولنا ساڑھے واسطے جہز نہیں آکھے آؤ بھائی اسی تے کسی ایسی جگہ دی تلاش کر رہے ہیں جتے سچے خدا نو سجدہ کرنا ہے اللہ جانے ساڑھی قوم نو کی ہو گیا ہے سچے خدا نو چھڑ کے اے نا جھوٹے معبود بنا لے پتا جے چرواہے دے دل و دماغ تے کی اثر ہویا اے نا دے قدمیں چے ڈگ پیا آکھن لگا میں نو اتنی محلت دے دیو اے بھیڑ بکریاں میں اے نا دے مالکہ نو دے آمان تے میں بھی تو آڈے نال چل بولیا کرو جنو اللہ زبان دیتی ہے اے توانو قرآن سنا رہے ہیں بلکل اچھا چھے افراد وہ پہلے سن ایک نالے رال گیا وہ پچھو میں کوئی آواز آ جاوے کنے ہو گئے قرآن مجید گوائے اے سات افراد ٹور پہ ہے اجے تھوڑی دور ہی گائنے بھی توجہ کرنا تھوڑی دور ہی گائنے اچانک پچھے مڑ کے ویکھی ہے چرواہے دا کتا بھی نال نال پہ آنڈائے آنکھ لگے بھائیو اے تا غزب ہو گیا ہے اے جڑا کتا نالے کیوں اسی تے کسے غار دے دامنے چھپن جا رہے ہیں تے کتیاں دا کامے رونا چیخنا چلونا شور مچونا اے روئے گا چیخے گا چلائے گا اچھا کی کرنا چاہید ہے اے نہ اٹے پکڑ لائے کتے نو مارنا شروع کیتا اتنا مارے آئے اتنا مارے آئے لہو لہان کر دیتا ہے قریب ہوئے نے ویکھن واسطے کتا مریا یا جیندائے جدو قریب ہوئے کتے نو خدا بندیالم زبان گویائی عطا کیتی ہے بولن والی زبان عطا کیتی ہے آکھیا بھائیو میں نو نہ مارو میں بے وفا نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ آدھ رہو بسم اللہ میں ایسا نہیں کہ اپنے مالک دی اجازت دے بغیر اس نو چھڑ کے چلا جاو تے جیس گالدہ تو آنو ڈاڑے نا او میرے بیچ کتے دی سبان تے کلمہ جاری ہوئے اشہدو اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی جس طرح تسی محبتنا القرآن سنے ہیں اللہ تو آنو آباد رکھے بھائی اے چودری صاحب اس کتے دا نام قرآن دیاں تفسیران بے چاہے اے دا نام ہے کتمیر کی نائے دو نکتیا کاف کوئیں مین یہ اور رے کتمیر سات افرادو تے اٹھوان میں نو حسابو نہ او کھیڑے سات افرادو تے اٹھوان آگا ایک پہاڑ تے چڑ گیا بچے نو بٹھا دیو پچھے دکیا نوس بھی او ظالم بادشاہ دا کی ناسی اے ہونے ہونے میں دسے ہے دکیا نوس او بھی اسی حضا اے نا دے قدمہ دے نشان ویندہ ویندہ تے آگیا اے نا دا پچھا کردہ کردہ اے نا دے قریب آگے اے نا ان جو دو پچھے مڑ کے ویکھے آئے تے اے تا دکیا نوس پہ آن دا ہے اے تا تا سانو پکڑ لائے گا سانو سخت تو سخت سزا دے گا اے نا پھر ایک دعا منگی ہے جے آنکھو تے سنا دے نا قرآن پڑھا کیڑی دعا منگی ہے یہ جازت ہے ارشاہ دے رب العزت خور گئے از اول فتیتو الالقحفے فکالو ربنا آتنا ملا دن کا رحمت وحی لنا من عمرنا رشادہ اینا دعا منگی ہے پروردیگار اے پچھے دکیا نوس آگیا ہے اپنے اسی ہزار سپائی لائے کے آج اگر اس سانو پکڑ لیا تے اسی تے اپنے مقصد اچ کامیاب پروردیگار ساڑھی مدد کر ساڑھی اتے اپنی رحمت دا نزول کر جس غار دے اگے کھڑے ہوئے سان او دا دروازہ کھول گیا ہے اندر دا کھل ہو گئے ہیں اللہ دے میں اے نا دی کیس طرح مدد کیتی ہے فازہ ربنا الا آزانہم فلطحفے سینین آدادا اللہ دے میں اے نا دی اتے نیندر نو غالب کر دیتا ہے اے نا نو گیری نیند سلا دیتا ہے اے نا سوتے اے نا سوتے جدو آنکھ کھلیے ایک لاکھ بارہ خزار سات سو پچاسی راتاں گزر چکی ہیں نا رے تکبیر نا رے رسالہ نا رے خیدری ایک لاکھ بارہ ہزار سات سو پچاسی راتاں بولو گزر چکی ہیں اے تین سو نو سال بندن سن رہا ہے وہ کنے اوپ آئی اسلام کنے تین سو نساڑا پرانا مرید ہے تین سو نو سال سوتے ہی رہے تین سو نو سالہ بعد آنکھ کھلیے اچھا جڑے نہیں بولے تسی کدھی یہ نہ سوتے یہ صحابے کحفے جنہیں تھے میں ذکر کر رہے ہیں یہ تین سو نو سال تک سوتے ہی رہے پتہ نہیں انتوڑا مزاج کیسے ہے جملہ دی قدر کیویں کروگے میرا کام میں پڑھنا تین سو نو دعا منگیا کرو شاء اللہ خدا آنکھ کسے دین نیندر پسند آجائے آہا او کیا شاعر نے خوب آکھیا ہے کسی نے مرضی حق کو پا لیا سو سو کر اللہ کرے سارے ہاتھ اٹھا لیں تے میں سطر پوری کراں کسی نے مرضی حق کو پا لیا سو سو کر کسی نے کر دیا حق کو نراض رو رو کر کسی نے کر دیا حق کو عباد رہو بھئی کسی نے کر دیا حق کو نراض رو رو کر وہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدا ہی تیری اللہ 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 جی بسم اللہ 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 سیت والی زندگی دے مولا عباد ہے تین سو نو سال تک سوتے ہی رہے ہیں تین سو نو سال بعد اینادی آنکھ کھل لیے تے ایک دوجہ نے پوچھ دے نہیں اوہ بھائیو اسی ایتھے کتنے کو دیر سوتے ہیں ایک کاندھا یار ای ای ایک دن سوتے ہیں یہاں دوجہ دا ایک دن تو بھی گھٹ سوتے ہیں تیجہ آنکھ ہے بس سویر دی نماز پر نہیں یاد نہیں رہی میری تے اجے نیندر بھی پوری نہیں ہوئی تین سو نو سال سوتے ہی رہے اوہ تے اس ویلے پتہ لگا کہ جدو تملیخہ و سکہ لے کے تے بازار اچ گیا کہ کو جی میں پاکیزہ کھانا لے ہوا اوہ بازار دا شہر دا بدلے ہویا نقشہ ویکھیا تے آن دا ہے کہ میں اجے سوتا تے نہیں پیا پھر ایک سبز رنگ دا پرچم ویکھیا جدو تے لکھیا ہویا ایسی لا الہ الا اللہ عیشہ رسول اللہ ہائے 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 قدردان بیٹھے ہو گئی اوہ پھر او سکہ لے کے نا تے آگے ایک دکان تے اوہ بھائی ایسی کھا لے کہ میں نے کوئی پاکیزہ کھانا دے اوہ بڑی دیر تا کو نان بھائی والا اوہ سکے دے نقوش ہی ویندہ رہا آن دا ہے پہلے میں نے اے دس اے خزانہ لبیا کی تھوئیں تملیخہ آن دا ہے میں راتی باغ بیچے ہیں وہاں دا بابا یہ تین سو سال پرانا سکھا ہے اے دے اتے دکیہ نوس دی تصویر ہے اوہ نوس تے فاصلہ جنم ہویا تین سو نو سال گزر چکے نے لو جی اے خبر پورے شہر ہے جو پھیل گئی بادشاہ تک جڑا اوہ زمانے دا بادشاہ ہیو بڑا رحم دے لئی حضرت ایسیٰ دی شریعت تے عمل کرن والا ہی جو دو بادشاہ تا گل پہنچی تے بادشاہ آخر لگا تسی کی تے یوں لوگ تے نہیں ہون جے میرا حق بنے تے پھر بھئی پھر بھئی حوصلہ فضائی کرنا تسی کی تے یوں لوگ تے نہیں جڑے دکیہ نوز دے ظلم تو بچ کے ایک غار وچ چلے گئے سو یعنی تسی ہو لوگ تُو کلہ تے نہیں تیرے تے چھ ساتھی ہوروی سن اسی تاریخیں چپڑے ہیں آدھے جیو بلکل اغار چو موجود نے اے بادشاہ دا سانو اونا بھی زیارت کروا اس موڈیاں تے سوار کر لیا کوئی پیر چمرے ہیں کوئی ہاتھ چمرے ہیں آگئے غار دے دروازے تک تملیخہ آدھے تسی یہ تھے کھلو وہ اجے اندر میرے ساتھیاں نو کوئی خبر نہیں متاوں دکیہ نوز سمجھ کے دار نہ جان خوف نہ محسوس کرن پہلے میں اونا نو جا کے اطلاع کرنا اے تملیخہ اندر آیا ہے ساتھی پہلو ہی ڈرے ہوئے گلے نہ لایا آنکھیاں اینی دیر کتھو لگتھے لگ گئی آنکھیاں بھائیو توانو پتا بھی ہے تسی یہ تھے کنہ سوتے ہو آنجھ نے یہ یہ کرات او بھائیو تسی یہ تھے تین سو نو سال سوتے ہو تے باہر ہوندہ بادشاہ آیا ہے تے توانو زیارت کرن آیا ہے اے نا چھیاں پتا کی آکھیا اے نا آکھیا اسی نمونہ ازمیش نہیں بننا چاہوں دے اے نا دعا منگیے پروردگار جمیں ساڑھے ہوتے پہلے نیندر مغالب کیتا سہی پھر کر دے تین سو نو سال بعد جاگے سن پھر ساؤں گا تے ایک واری تو آڑے نبی دے زمانے میں چھ جاگے نے او کنی کو دیر جاگے نے تے کس مقصد واسطے جاگے نے تے آن دے ہوتے سنا دے نا آن دے ہوتے دعا کر دے نا اے میرے مسلمان بھائیو مومن دوستو امام رضا دی لکھی ہوئی تفسیر تفسیر دے وچ موجود نبی پاک دے زمانے دے وچ کج لوگ نبی پاک دے کول ہے آنکھ لگے یا نبی اللہ تو آڑے جانشین دی پہچان کیے تو آڑے نائب دی پہچان کیے نبی پاک آنکھ لگے اس طرح کرو اصحابہ اکران دا ایک گروہ جمع ہو کے اس جگہ تے چلے جو جتے اصحابے کہف ستے ہوئے نے وارو واری سارے جا کے سلام کرنا جدے سلام دا جواب آ جاوے گا اوہی میرا جانشین ہوئے گا توجہ ہے نبی پاکی آکھیا اتھے چلے جاؤ جتے اصحابے کہف ستے ہوئے نے وارو واری سلام کرنا جدے سلام دا جواب آ جائے گا اوہی میرا حضرت سلمان روایت کر دینے کے حضور سرور کائنات نے میں نوا کیا سلمان جاؤ فلان نو لیا او فلان نو لیا سعاد نو لیا سعید نو لیا چھے افراد سلمان لے کے گئے تے علی پہلو ہی چھے تے علی ملا کے کنے ہو گئے حضرت سلمان روایت کر دینے اٹھوہ حضور میں نو گوا بنا کے نال روا نہ کیتا ہے آکھیا جا سلمان گوا دے توڑتے اینا دے نال چلا جا حضور آکھن لگے علی اینا نو لے کے اس مقام تے چلا جا جتے اصحاب قحف ستے ہوئے نے حضرت علی نے ہوا نو حکم دیتا ہوا اینا اٹھا شخصیتہ نو اڑا کے اس مقام تے لے آئی جتے اصحاب قحف ستے ہوئے نے سلمان روایت کر دینے سب تو پہلو ایک شخص اگے ودی ہے اوہ ساکھیا ہے السلام علیکم یا اصحاب القحف ورقی میں لیکن دو کوئی جواب نہیں آیا پھر ایک دوسرا شخص اگے ودی ہے اس بھی سلام کیتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا پھر تلا پھر زبیر پھر سعاد پھر سعید وارو واری سارے سلام کر دے رہے ہیں مگر کسے دے سلام دا جواب نہیں آیا سلمان روایت کر دینے اخیرے چا حضرت علی غار دے قریب آئے اپنا سجہت غار تے رکھے آئے آکھے السلام علیکم یا اصحاب القحف ورقی میں کانو من آیاتنا آجابا اے اللہ دیا عجیب نشانیاں چو عجیب نشانی تو آڈے تے علی ابن ابی طالب دا سلام ہوئے ستے آوازہ بیق وقت حرکتی چاہینے آوازہی وعلیکہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتو ماشاہاتا 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 مرحاکتا 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 سات آوازہ آئینے وعلیکہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتو یا وسیع رسول اللہ اے اللہ دی رسول دے جانشین تو آڈے تے بھی رحمتاں تے برکتاں نازلو جدو سلام دا جواب مل گیا تے پھر حضرت علی نے ایک سوال کیتا ہے اوہ سوال سنو تے میں نو اجازت دیو حضرت علی سوال کیتا ہے یا صحاب القحف میرے تو پہلوں میں چند لوگاں نے تو آڈے تے سلام کیتا ہے سلام دا جواب دینا واجب ہوند ہے تو سی او نہ دے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا جویں میں گنے گار اکھاں دے نال پڑے آئے پھر سات آوازہ بیق وقت حرکتی چاہ گئیانے آکیا اے علی اے نبید جانشین ساڈی خدایت خدا بند یالم نے کیتی ہے اور ساڈی خدایت جو زیادتی کر دیتی ہے اور سانو خدا بند یالم دی طرفوں حکمیں کسی اہرے گہرے نہ تو خیرے نالگالی نہیں کرنی اسے نالگال کرنی ہے جنا نبی ہووے یا نبیدہ وسیح ہو لو جی اے مولا علی دے سلام دا جواب دیتا تے پھر ساؤں گا کوئی توجہ لوہیں مکمل مجلس پڑ چلنا جی مولا علی دے بھائی اسلام سلام دا جواب دیتا پھر آجے تک ستے ہی پہلے تے انہاں آخری آخری گال لے سوال پیدا ہوں دے کہ اے نہ کدھی جاگنہ میں ہے بھئی نوجوانہ دی ان میں انتائید چاہی دی اے نہ کدھی جاگنہ میں ہے کہ ستے ہی رہنا ہے لو اے نہ جاگنہ کدھو ہیں اے سنو تے بس میں جاوہاں اے میرے مسلمان بھائیو برادرانے اہل سنت امام نے امام جلال الدین سیوتی امام جلال الدین سیوتی اپنی کتاب درے منشور دی جلد نمبر دو میں چلکھ دیں جلد نمبر دوم تو پڑھنا صفہ نمبر دو سو سینٹی تو پڑھنا تیرمی ستر تو پڑھنا سجے پاسیوں پڑھنا تو مارنا راہے دری میں بیان کرا محسوس نہ کرنا تو آڈی جڑی نگری ہے ازاداری والی نگری ہے اے تھو لوگ ازاداری سکھ دیں تے تو ساں یا علی ساریاں نہیں آکھے تین سو نو سال بعد جاگے ساں اس تو بعد پھر سونگا ہے پھر مولا علی دے سلام دا جواب دیتا تے ہونے نہ جاگنا کدو آنے نے حضور سرور کائنات فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ تو انا حلو بیتی اوتی یا سبو خسال لمجتادوں من الابولین ولا یوزر کو احدوں من الاخرین من الافضل الانبیاء وخوا ابو کے ووسیعون خیر الاسیاء وخوا بالو کے وشہیدون خیر شہدہ وخوا حمزات النمو کے ومن اللہ زینا لخو جونا آنے جو تریا ویف جنت حیسو یشا وخوا جعفر بن امو کے ومن سبتانے وسیدہ شباب احل الجنہ وخوا ابنا کے واننا مہدی حازل امت یسلی اے عربی کتاب ہے تے برادرانے اہل سنت دے امام نے اپنی شیعہ کتاب دا حوالا میں نے جی دیتا اے عربی عبارت پہلے پڑیئے خون مہدہ ترجمہ کر کے دسن لگا حضور سرورے کائنات فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیشہ دی ماں مریعہ میں لیکن تو مریعہ میں کبرا ہے اے انہا سات صفاتہ بیان کیتیاں اپنی کتاب ہے اوہ تُسی سات صفاتہ سن لو تے میری مجلس دا مقصد پورا ہو جائے گا کہ اے صحابے کاف نے جاگنا کدو حضور سرورے کائنات فرمایا میری بیٹی فاطمہ پہلی صفت جڑی کائنات کے جو تینوں ملی ہے دنیا دی کسے مستور نوں نہیں ملی اوہ اے حی من الافضل الانبیاء وخوا ابو کے نبیان دا سردار تیرا بابا ہے تُسی بولے نہیں بھی دوستو میں غلط آکھے ہے بھئی بولو بھئی ہاتھ اٹھاؤنا جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے نعرہ ہے اے اوہ ناشا جی سات صفاتہ لکھیانے ایک میں پڑھ دیتی ہے باقی چھے صفاتہ رہ گئیں دوسری صفت فرمیندنے وہ وسیعوں نہ خیر لوسیہ وخوا بالو کے میرا وسیع تمام وسیعوں دا سردار ہے تیرا شاہر علی ابن ابی طالب کنیا صفتہ ہو گئی ہیں تیسری صفت فرمیندنے وہ شہیدوں نہ خیر شہدہ وخوا حمزہ تنموں کے سادھا شہید تمام شہیدوں دا سردار ہے تیرا چچا حمزہ چوتھی صفت فرمیندنے وہ من اللہ سینہ لخو جنہ آنے یتریہ بیفر جنتے یہ شاہ وخوا جعفر بڑی اموں کے وہ تیرے چچا دا بیٹا جعفر جس نو خدا بندی عالم جنت دو پارلا دیتے نے جتے چاہے پرواز کر سکتے پنجوین اور چھمی صفت فرمیندنے وہ منت سبتانے وہ سیدہ شباب احل الجنہ وہ خوا عبنا کے وہ تیرے بیٹے حسنین نے جڑے جوانا نو جنہ دی رسید دینگے اور ستوی صفت فرمیندنے وہ انہ مہدی حاضل امت جو سلی عیسی ابنا مریم خلفہ خومن بلدے کے وہ تیرے بیٹا مہدی جدے پچھے عیسی نماز پڑے جدو توڑے باہر میں امام ظہور کرنگے عیسی چاو تھے آسمان تو اتر کے انہ دی گوائی دینگے انہ دے پچھے کھڑے ہو کے نماز پڑنگے آکھنگے تسی اگے کھلو میں پچھے کھلونا تاکہ زمانے نو پتا چلے میں مریم کا بیٹا ہوں آپ مریم کبرا کے بیٹے ہیں او دو امام مہدی حضرت عیسیٰ نو لے کے آنگے او تھے جتے اصحابے کحف ستیوئے او سے ترہی دیوار تے ہاتھ رکھنگے آکھنگے السلام علیکم یا صحاب کحف ورقی میں کانو من آیاتنا آجابا اے اللہ دیا عجیب نشانی تو آڈے تے مہدیدہ سلام ہوئے اگو سات عبادہ ویقوط تھرکتی چونگیاں وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یا وسیع رسول اللہ اے رسول دے بار میں جانشین تو آڈے تے بھی سلام ہو جدو باہر میں امام ظہور کرنگے اصحابے کحف جاگن علامہ مجلسی بیہار انوار اچھ لکھ دن کہ اس ویلے امام انہ ہستیاں نو لائکے جنت البقی وے چونگے اپنی دادی دے مزار تیونگے مزاریا کھنگے دادی کو لاکیا کھنگے دادی السلام علی کے یا جدہ دادی میرا سلام ہو آج میں دنیا دا اماما اما تیرے پتر دی شایئے اما حکم کر او کیڑے ظالم لیں جی بس میں بڑا تھوڑا جا پڑنا بڑی لمبی مجلس پڑ چکے ہیں اس واسطے کے جڑی بی بی شام ہی چوائیے اور راضی ہو کے جائے اما او کیڑے ظالم نے جنہا نو سزامہ دیمنین او سے لے قبر پھٹے جائے گی بی بی کمر توڑی باہر آکھ آکھے گی میرا لال اگر ظہور کر چکے ہیں پہلوں شام دے پاسے ایک محمل بھی بسم اللہ اما اما میں سنے جس ویلے تو آنو غسل ملے آکھے تو آڑا ہاتھ پاسے تو نہیں ہٹے آکھے آکھے اما او کیڑے ظالم نے جنہا نو سزامہ دیمنین او سے لے قبر پھٹے جائے گی بی بی کمر توڑی باہر آکھے پتردہ گل چمکی آکھے گی میرا لال اگر ظہور کر چکے ہیں شام دے پاسے ایک محمل بھیج میں نو میری دھی زینب نال ملوا میں سنے آئے سب کے ویر دی لاش تو انج لنگ گئی اللہ تو آڑیاں آوازان تے رحمت کرے میرے والد محترم خدا غریق رحمت کرے مولانا سابر حسین نکوی وطنے آوالے اس مقام تے بزرگ جان دن ایک بند پڑھ دیوں دین جدوں امام ظہور کرنگے تے بی بی آکھے گی جے اسکری دا چند آگیاں ہیں ایو ماتے منت ہیلا دے ایک محمل بھیج کے شام دے پاسے میں کو زینب دھی مگوا دے جدے سینے ویچ قبر حسین بی بی آکھے گی سادہ سان جائے دکھ دربار والا آ درد ونڈاوے ماں دے آج کوئی نس ہٹ کہیں دا رو ون توں رج رو وے آن دی ماں ہیں سادہ میرے والد محترم دے استاد مولانا محمد اسماعیل خدا غریقے رحمت کرے او فرمین دے آن دین میں نو کسے مناظر شیعہ نہیں کی تا میں نو دو گلنہ شیعہ کر گیاں جدو پچھے آ گیاں روکے فرمان دین پہلی گل بطول دا خالی والنا اور میں حیران ہواں گا اس بندے تے جدے سینے چھویاوی کبر حسین تیو دی ہائے نہ نکلے مومنہ پچھے آن مولانا دو جی کری گل روکے فرمان دین دو جی گل زینب دا بین چاد بسم اللہ میں ابتدا بچ میں تو اندسے نا توڑے دو امام خون رنن وہ ایسے وجہ تو رنن باروان امام ہون تک پیار رنن چوتھا چالیس سال رنن ابو بصیر دی روایت میں تو انہوں ابتدا بچ سنائی بس شہادت دا ایک جملہ پڑھ کے اپنے امام نل دسو جیڑا اتنا روندہ ہوئے او نو زہر دین دی لوڑ ہے کنیز آدیے میں آکھیا باکر امام اندر آو امام نو تڑپ دا وے کھو باکر آدنے میں اندر آیا میں بابے نو انج تڑپ دا وے کھے جو میں مچھلی بغیر پانی دے میں اپنے بابے دا سیر جھولی ویچ رکھے میں آکھیا بابا توڑی بیماری ود گئی ہے آنکھو تے ڈاکٹر مگواما حکیم بلواما توڑا علاج کرے امام سجاد فرموند نے باکر دنیا چہار بیماری دا علاج ہے میرا علاج بولے آ کرو جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے باکر آدنے بابا توڑی بیماری دا کی نائے امام بی رتو دیت یادی ہے میرے جگر کو کھا بازار تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا قبل اسے زاکرہ لبیت چودری شفاق حسین منگن ساکھ کو داوت سخندوں ایک دو اعلان نات سمات فرمائے